اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اختر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج ہم موجود ہیں مشہور و معروف شخصی ہے جناب میر چاکر آدم رند بلوچ کے مقبرے پر یہ مقبرہ واقعہ ہے ستگرہ میں جو کہ زلہ اکارہ میں واقعہ ہے آج ہم آپ کو اس مقبرے کی تاریخ کے بارے میں اور میر چاکر آدم رند بلوچ کی تاریخ کے بارے میں آپ کو تاریخی حقائق سے اگاہ کریں گے لہور سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور اکارہ سے تقریباً بیس منٹ کی دوری پر ستگرہ ایک پرسکون علاقہ ہے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس کی اہم وجہ مقبرہ میر چاکر آدم رند بلوچ ہے جن کو چاکر دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے ہماری تاریخ کا ایک حصہ یہاں دفن ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ میر چاکر آدم رند سات گاؤں یا سات خاندانوں کے ساتھ ستگرہ میں آکر آباد ہوئے اسی وجہ سے اس کو ستگرہ کہا جاتا ہے سولوی صدی میں بلوچوں نے آپس میں کئی جنگیں لڑی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نکل مکانی ہوئی خاص طور پر بلوچ پنجاب، سندھ، گجرات جو انڈیا میں واقع ہے میں آباد ہوئے ایسے ہی ایک تارک وطن کی بلوچی محبت کی کہانی اور جنگی نگموں کا مرکز میر چاکر آدم رند ہے میر چاکر آدم چودہ سو اٹھ سٹھ میں بلوچستان کے علاقے سیوی جو مجودہ سبی ہے میں پیدا ہوئے وہ اپنے والد شہاک خان کے بعد صرف اٹھارہ سال کی عمر میں قبیلے کے سردار بن گئے وہ ایک فطری لیڈر اور جنگجو انسان تھے کئی لوگ ان کی روحانی صلاحیتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں چودہ سو چھینوے میں میر چاکر آدم رند نے سلطان شاہ حسین سے تعاون حاصل کرنے کے لیے افغانستان کا رخ کیا اپنی ذاتی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے انہیں ایک پاگل ہاتھی کے ساتھ لڑوا دیا گیا جبکہ میر چاکر آدم ایک گھوڑے پر سوار تھے میر چاکر آدم تمام ٹیسٹوں میں کامیاب رہے جبکہ اسے کوئی بھی مدد نہ دی گئے بلوچوں کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ ان کی روحانی خودیوں اور سوسیانہ طابتوں پر سرمایہ کاری کی گئے ایک دفعہ ایک لاشاری قبیلے کے جوان نے کسی رنجش پر ایک بچے کو دبا کیا اور گندہ جلا دیا جس پر میر چاکر آدم اور لاشاری قبیلے کے درمیان جنگ دی رن اور لاشاری مارے گئے بہت زیادہ خون ریدی ہوئی بلوچستان کے پہاڑوں پر جو نگمیں گونجتے ہیں وہ اس بہادر کی یاد لاتے ہیں اور وہ گیت بلوچی عدم کا حصہ ہے ایک بار خطرات کے خلاف ابتدائی انتباہ کے لیے ستگھرا کے گرد دیوار بنائی گئی اور چوکیداری برج تعمیر کیے گئے چوکیدار آگ بجا دیتا تو دوسرے چوکیداروں کو پتا چل جاتا کہ خطرہ ہے اور خبر چاروں طرف پہنچا دی جاتی قیلے میں ایک واش ٹاور بھی تھا جس سے چاروں طرف نگرانی ہوتی تھی ستگھرا میں میر چاکر آدم ایک علاقائی قوت بن چکا تھا اور علاقے میں اس کا بے حد عزت تو احترام کیا جاتا تھا افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے میر چاکر آدم سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے ہاتھ ملا لے اور اس کے محفدات کا تحفظ کرے میر چاکر نے دانشمندی سے تمام صورتحال کو پرکھا اور شیر شاہ سوری کے مقابلے میں مغل بادشاہ ہمائیوں کا ساتھ دیا اور ان کے بیٹے میر شہداد کی کمار میں ہمائیوں کی فوجوں کے ساتھ مل کر لڑیں اور اس طرح پندرہ سو چھپن میں افغان سوریوں کو برے سغیر سے بے دخل کر دیا گیا مغل بادشاہ ہمائیوں نے ستھ گھرہ اور ارد گرد کا علاقہ میر چاکر آدم کو توفے میں دیا میر چاکر آدم پندرہ سو پین سٹھ میں ستانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے قلعہ بہت بڑا تھا اور قلعہ کی دیوار نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا سیدھے اور نوکداب محراب والے دو گیٹ اب بھی یہیں موجود ہیں لکڑی کے دروازے کے پینل غائب ہو چکے ہیں کسی انچی جگہ سے دیکھنے پر دیوار کے اندر گارے اور پتلی انٹوں کے گھروں کے جرمت سے پرانے زمانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے دیوار پچیس فٹ انچی اور تین فٹ موٹی ہے اس کے کچھ نمائی حصے مقبرے اور پہلے گیٹ کے درمیان موجود ہیں دیواروں کے اندر گارے اور درادے بھی پڑ چکی ہیں لیکن ابھی بھی ان سے پرانے آرکیٹیکچر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے دروازے کے ساتھ ایک انتباہی بور بھی موجود ہے لیکن وہاں کے رہائشی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے پرانی، سرخ، پتلی انٹیں لوگ اپنے نئے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں جس سے مقبرے اور کلے کے حسن کو نقصان پہنچا ہے دیوار کا بڑا حصہ اور میر چاکر کے خاندان کے رہنے والے کوارٹر ختم ہو جگئے ہیں اور مقبرے کا سہن سکڑ گیا ہے مقبرے کے سہن میں پانی کے نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر بارش ہو جائے تو وہ پانی دیواروں کی بنیادوں میں ہی کھڑا رہتا ہے اور جب تک سوک نہ جائے فیلحال مقبرے کا سہن شاملات جس کو کمیونٹی سینٹر کہا جاتا ہے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مقبرے کے ساتھ بڑے بڑے پیپل کے درخت ہیں جو گرمی میں جانوروں اور بزرگوں کو گرمی سے بچاتے ہیں ایک بازار ہفتے میں ایک دن دربار کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے جہاں پر پرانے پرانی تہذیب کے برطن اور کپڑے وغیرہ فروغ کیے جاتے ہیں ستگارہ ستگارہ میں میر چاکر آدم کے پیروکاروں نے میر چاکر آدم کا مقبرہ بنوایا قبر اور مقبرہ بہت ہی خستہ حال تھا لیکن اب پنجاب حکومت اور وزیر آلہ عثمان بزدار جو کہ خود ایک بلوچ ہیں کی ذاتی دلچسپی سے قبر کو اختہ کیا گیا ہے اور اس چار سو سال قدیم مقبرے کی تذہین و آرائش کی گئی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس مقبرے کی بے حرمتی کی تھی جب تقریباً آج سے ڈیر سو سال پہلے وہ ملتان میں نواب متفر سے لرنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ اسی مقام پر رکا اور اس نے اس مقبرے کی بے حرمتی کی اور اس نے مقبرے کے محراب کو گرا دیا تھا اس امارت کو دیکھنے پر جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ جذباتی ہے کیونکہ یہ ہماری شناخت کی علامت ہے اور ہماری تاریخ ہے اس میں تعمیراتی دستویدی فلم روحانی اور علاقائی اقدار بھی ہیں اردگید چینون سیلوڈورا کے درخت ہیں جو اتنے ہی پرانے ہو سکتے ہیں جتنی کے باقی باقیات جو گزرے ہوئے زمانے کی گواہ ہیں تو ناظرین آج ہم آپ نے ہم نے آپ کو قلعہ میر چاکر آدم پرند بلوچ کی سیار کروائی یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترد تعمیر کا شاہکار ہے اور لوگوں نے اب اس مقبرے کے حسن کو بگارنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگ انہوں نے قلعہ کی جو انٹے ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور جو پرانے وہاں مکانات بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر ان کی جگہ پر نئے مکانات بنائے جاتے ہیں ستگرہ ایک قدیم قصبہ ہے اور اس کے اردگرد ہندو اور سکھوں کی پرانے دور کی باقیات بھی باقی ہیں ہم ستگرہ کے اوپر ایک مزید پروگرام کریں گے جس میں ہم اس میں موجود اردگرد جو سکھوں کی پرانی نشانیاں ہیں ان کی مڑیاں ہیں اور پرانے جو ان کے نشانات ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ستگرہ کی تاریخ بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ہم قمت پنجاب سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ستگرہ جو پرانہ پورا ایک قلہ تھا اس کے اندر موجود گاؤں اس تمام گاؤں کو محفوظ ہونے کا درجہ دیا جائے اور اس ہمارے ورثے کو اس ہمارے ماضی کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جب اپنے بزرگوں کی یہ نشانیاں دیکھیں گے تو ان کو اپنے شاندار ماضی کا نظارہ ہو سکے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت سند آیا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور ہماری اگلی ویڈیوز تک انتظار کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ